اسلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج جی تک چلتے ہیں پربنی جلے کی سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے تیز جون دوہزار چوبیس کو پربنی شہر کے درگر روڑ استطر ماسٹر کیفے یہاں پر ایس بی ایس انگلیش اسپیکنگ کورس ان کے سنچالک شفیق سر ان کی جانب سے ایک پروگرام لیا گیا اور پروگرام لینے کے بعد میں اس پروگرام کے ادھرک شستان پر پربنی شہر کی جانیمانی شخصیت اید عبدالغفار ماسٹر اسے کے ساتھ نے پرمک پہنے کے طور پر غفار خان صاحب ان کی موجودگی تھی اور بہتی ذمہ داری کے ساتھ میں انہوں نے کیا بھر سے جن نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اور اسی کے ساتھ میں کیا رہی ہے اور انگلیش اسپیکنگ کوچنگ کرنے کے بعد میں آن لائن کوچنگ کیس طرح سے کی جاتی ہے اور آف لائن کوچنگ کیس طرح سے کی جاتی ہے اور انگلیش بولنا کیس طرح سے سکھایا جاتا ہے اس بارے میں معلومات دی ہے اور ان تمام لوگوں کو ان تمام بدیارتیوں کو سرٹیفیکٹ دے کر نوازا گیا ہے جن لوگوں کو شیفیق سر ان کے اس بی ایس انگلیش اسپیکنگ کورٹس کی جانب سے ٹرین کیا گیا ہے جن میں زمداری کے ساتھ میں جو انہوں نے دو سال سے لگتار یہ کام کیا ہے بصیرہ تحسین شیخ مستاق صاحب اسی کے ساتھ نے آیا مریم شیخ نعیم احمد شیخ عاصف فاطمہ غیاز فاطمہ شیخ علیم خان انساری شفیق صاحب انساری عبدالباسید سید ملک فاطمہ عبدالالطاف علیہ فاطمہ سید علیم حکیم انساری عارف خان سلمہ بیگم سید یاکوب سید ریحان خان مونیر خان پتھان سید نصیف سید اشرف ریحان شیخ علاو الدین سوحل سید دولت سیمان محمد سیمان محمد محمد دین سیمان محمد محمد مستاق بصیر انساری شیخ مصدیس شیخ مصدق عائشہ صدیخ نصالم خان جروخی الفیہ ماہین سید اظہر سیحان سید علی تحسین فاطمہ سید نشیف شوکت خان سلطانہ شیخ رحیم جنت خان فیاض خان عبدالمنان عبدالحفیز فلک شیخ مشروع فیزارہ فاطمہ سید اخیل خان سوفیان خان شرہ مشروع ان تمام ودیارتیوں کا یہاں پر ستکار کیا گیا سرٹیفیکٹ دے کر اور ستکار کرنے کے بات میں ان تمام ہی لوگوں کو جس طرح سے سرٹیفیکٹ سے نواز آگیا ہے جو لوگ جو ودیارتی رگلر اٹینڈنڈ یہاں پر جن ودیارتیوں کا رہا ہے ان تمام ودیارتیوں کو بھی سرٹیفیکٹ دے کر نواز آگیا ہے اور جن ودیارتیوں کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے ایسے تمام ودیارتیوں کو بھی سرٹیفیکٹ دے کر نواز آگیا ہے یہی نہیں اس کے علاوہ اف لائن میں جتنے ودیارتی رگلر رہے ہیں ان تمام ودیارتیوں کو تو سرٹیفیکٹ دے کر نواز آہی گیا لیکن آن لائن جو لوگ یہاں پر پربنی شہر کے علاوہ دیگر شہروں سے جو لوگ یہاں پر موجود تھے کرناٹک سے جو لوگ یہاں پر آن لائن پچھلے اٹھرا مہینے سے لگاتار شفیق سر ان کے اس بی ایس انگلیش سپیکنگ کی کوچنگ کلاسز کو اٹینڈ کر رہے تھے ایسے تمام لوگوں کو بھی سرٹیفیکٹ دے کر نواز آ گیا ہے اور اس میں مہلائیں بھی تھی پروش بھی تھے چھوٹے بچے بھی تھے ودیارتی بھی تھے اور جو لوگ الگ گورنمنٹ آفیس میں کام کر رہے تھے ایسے تمام لوگ یہاں پر سبی انگلیش سپیکنگ کوچنگ کلاسز کی جانب سے ان تمام لوگوں کو نواز آ گیا تھا کچھ لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں آئے اور پیرنٹس کے ساتھ میں آ کر سرٹیفیکٹ لے لے کر یہاں سے گئے اور کچھ لوگ اپنے ناتی پوتی کے ساتھ میں یہاں پر آ کر ان لوگوں کا حوصلہ عبضائی کرنے کا بھی کام یہاں پر کیا گیا ہے پربنی شہر کے ماسٹر کیفے یہاں پر اس پروگرام کا ایوجن کیا گیا تھا پربنی شہر کے جانیمانی شخصیت سید عبدالغفار ماسٹر یہ تھے اور انہیں کے ساتھ میں پر مک عثی تھی کے طور پر زافر خان صاحب ان کی موجود گی تھی اس وقت کس طرح سے ان لوگوں کو نواز آگیا ہے یہ تو ہم نے آپ کو پتا ہی کرنے والے ودیارتی وں نے اپنی پرتک ریا کس طرح سے دی ہے یہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے لیکن اس سے پہلے پچھلے دو سال سے لگاتار شفیق سر کا sbs english speaking course جو ودیارتیوں نے یہاں پر سکھا ہے اور جنہیں stage courage جنرل ودیارتیوں میں ڈالنا تھی وہ بھی شفیق سر ان کی جانب سے ڈالی گئی ہے اور بہت اچھے انداز میں یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ودیارتی انگلیش تو چھوڑ دی جیئے ڈھنگ سے اردو بھی بولنا جنہیں نہیں آتا تھا ایسے تمام ودیارتیوں کو انگلیش بولنا سکھایا گیا ہے مہاراتھی بولنا سکھایا گیا ہے اور یہاں سو لوگوں کے سامنے کھڑے رہے کر کس طرح سے ڈیرنگ کے ساتھ میں بھاشن کرنا کس طرح سے کرنا یہاں پر اپنی بات کو منوانا اپنی بات کو رکھنا یہاں پوری طرح سے شفیق سر کے اس بی ایس انگلیش سپیکنگ کی کلاس میں سکھایا جاتا ہے آف لائن بھی سکھایا جاتا ہے اور آن لائن بھی سکھایا جاتا ہے اسی پر محنت شفیق سر ان کی جانب سے لگا تا اور اسی کے چلتے یہاں آج تیز جون دو ہزار چوبیس کو پربنی شہر کے ماسٹر کیفے یہاں جس طرح سے اس پروگرام کا آجن کیا گیا تھا اس پروگرام میں آئیے جانتے ہیں اس وقت کس طرح کی پڑھتی کریا تمام مانیوروں نے دی ہے مولا اور چھاڑے مدی شکتا پر جاس تا کرنو مولا مراتی ویچھے مدی نا پاس ہو دا تیا کڑے اپن دور لکش کرتو مراتی کڑے نکش دیت نای تیم فیل ہو تیم کئی برو برو نای تا آپ لیا کرد بی آئی آپ لیا مانتر باش دور دور لکش نای کڑے آپ لیا نبی نبی پا آپ لیا مانتر باش پرم کرتو تیم تیم اپنی صدق کرتو بی اپنی مانتر باش پرم پرم کرتو بش اوکی سلام بات دیم راشتر باش ترپ انگلیش کے لیانگویج نے ہم بولا ہونا بیش ہو دیا آج کی پریڈ میں بچے جہاں بیک ہوا کئی نا کئی مارک کم لاتے زہرے بس زہرے سے زہرے بچے پاس ہوتے اردو میں یا دوسری کوئی سجیٹ میں لیکن جب انگلیش کا وقت آیا تو بچے بہت سارے مارک کم لاتے اور فیل ہوتے اور جہاں پر دیکھ آئے ہو اس میں پرسنلس کم نہ دیکھوں گے وہ انگلیش نہیں جانتے بہت سارے بچے بچے پرسنلس میسٹری کر لیکن کہ نگل کم ہوتے وہ انگلیش کی وقت آج انگلیش لیمیجر ہم اتنی ہماری اتنی ایمپورٹن سارے آج اللہ نے اسگلس کے نام سے کسی بگم سٹرٹ کیا پرمان میٹ میٹ کسی سٹرٹ شروع کیا گیا ہماری صلی کرنے اس سٹرٹ کیا سٹرٹ آج اللہ رہی ہماری ایدی گذر کر آگ پچھ بڑھنے گھ کر ہم اپنا کیس رہا سمیش یہ بچہ کچھ دین میں تیار ہوسکتا ہے کچھ دین میں پنسکتا ہے تو پربان یہ بچہ لوگوں نے اگلے سے ڈیمانٹ کیا گیا کہ سرانس نے اسٹوکرن شروع کیا اسٹوکرن تو گلدے گلدے میں دے ہوتے آپ کا ایسے کا ایسا اسٹوکرن شروع کر رہا ہو جس سے یہ زیرو بچہ بھی رو بھی اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا ایسے بچہ انگلیش میں بولنا شروع کریں گے یہ تو سمجھے کا سہی ہے ہم جب جو صلو کی عادت تک ہر گلی گلی میں صلو کی فرمانی ہوئے ہیں تو کچھ لوگوں نے ایسا کی مانتی ہے کہ ایسا صلو کی روح کہ جس کو کسی اور کچھ بھی نہیں آگیا ایسے بچے کو آپ نے سٹائٹ کر رہی ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے تو ہم اس میں لگے ہیں اللہ سمان سے دیں راتوں میں اٹھ کے اللہ سمان سے دعا کر رہے تھا ہم نے ایسا ایسی ایریٹی دیں بچوں کو بنا تینشن کے بچے بنا یہ بڑھن کے بچے ایسا کو ہمیں لگے دیکھاؤں ہم نے رات میں ہمیں روتے تھے اللہ سمان سے دیکھتے تو اللہ ہم کو کچھ نئی نٹریق دکھا دیتے ہمیں دھیان میں وہ اچھا ہی آنا یادت ترس ہوتا ہے ہمارے مائن کے در اچھا ہی پیدا ہونا یادت ترس ہوتا ہے اور مائن کے در اچھا ہوتا ہے اللہ نے آئیت ذریعا دیئے کہ اللہ علیہ tiếng clause جو بچھے ایسے بچھے انگلیش بھائنا ہے جلوہ سے بچھے انگلیش کائنا کرے گے پسکاس پسکاس میں لگے میریٹ مائنے لگے اب انسان وقت ایک لڑکا تھا جس کو خلال کی تردوری اگلاتا اس ترماتے ہیں تو وہ ٹکٹھوڑا پسکاس میں نے یہ چانسہ پہچک نہیں تھی یعنی نام نہیں بتائی ہمیں آج وہ اس کو بڑا آگے دل کے لئے آگے دل کے لئے تو اس سے نافست ہونا کوئی انٹریس کا کوئی کلاس ہے جو سر کیارکٹر سکھا سکھا تھے تو وہ ہمار پاس آکر اس نے کہا سر مجھے انگیس سکھنا ہے پہ پاس آنے کے چانسے کے دیر وید میں ہم نے کہا ٹھیک ہے کہ ریکل کرنا پڑنے کا کلاس کرنا پڑ لے گا ہم نے جیسے کہیں دوریل کرنا پڑ لے گا ہر جا سب کو بائی اور ایسا ہوا سفر وقت trying to buy تو جیسے کا ملاب سوہ کردا ہے اگر ایسا ہوا کی خود کا حرارہ کردہ موسیقا Today we have gathered not just to honor and the hard works of our students in the Master of Spoken English this ceremony makes uns significant milestones in their Language Learning journey Before I start I want to say that There is a phobia of English in every student But listen carefully what I mean to say English is just a language English is just a language Not worship We are not accountable on the day of judgment For its grammatical and pronunciation mistake So speak up and speak out With no hesitations and no worries The day comes you speak free and speak well So my dear Parents and students I want to say that language is more than just words It's the bridge to connect the cultures and ideas and aspirations As we celebrate together Let us reflect on the power of effective communication And its impact on personal and professional growth Today we don't have ideas If we have ideas, then we can't do it For example, Steve Because of his talent Because of his commitment Because of his responsibility Because of his visionary Because of his creativity, his creativity, his curiosity Because of his ideas Why do we say that? What do we say? That's the circle of courage Who we say it from an individual www. households and Charlotte That's how the need to do it Also is the wollte Why do we say it from your portfolio Why do we say it from your portfolio Why do we pray and pray Why do we try to tackle that? Why do we look at the family Which means to a child تو ٹائلنٹ اگر ہمارے اندر ہم ٹائلنٹ کریں گے نا dear parents and students تو چاہیے لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے qualification is important but more than that skills are important and then last one ماشاء اللہ so my dear student learning gives creativity creativity leads to thinking thinking provides knowledge and the knowledge makes you great dream is not that which you see dream is not that which you see while sleeping it is something that does not let you sleep ہا نا جو خواب دیکھتے آپ سو دے تنبے کون اصل خواب نہیں ہوتے خواب ایسے ہوتے جو کہ آپ کو سو نہیں دیکھتے تو انشاء اللہ we will continue throughout this program our participants have we will continue and proceed شفی صل جان تک میں شفی صل کو جانتا ہوں پچھلے سترہ سالوں سے میں آواز بڑھ بڑھ نہیں ہے کس کے محفی جاتا ہوں کہ گفر بھی ساف طریقہ سے بہر میں پا پچھلے سترہ سالوں سے شفی صل الحمدللہ میں جاتا جاتا ہوں مرہ گوڑے میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ شفی صل کے ماجرم سے ہمیں ایسا نایاب توفہ ملا ہے جو کہ انگلیش کلاسس ایک گم نمبر ایک پر وہ چلاتے ہیں ان کے چلانے کی خاص بات آدھر کلاسوں سے ہٹ کر آئے ہیں شفی صل کے پاس سنجھ پال ہوتا ہے اس سے لے کر آخری شرط تک چاہے وہ رشا چلانے والا رہو یا پمچہ بنانے والا رہو وہ جو ہے سو نمبر ایک کے انگلیش صرف ایک سو بیس دن میں کفار سا کفار مشتر صاحب وہ سکھتا ہے میں نے خاص بات شفی صل کی یہ دیکھی کہ ان کے پاس ٹیم کی بہت باون دیئے وقت کبھی کسی کی لئے رکھا نہیں اور ان کے سٹوڈنٹ جو یہاں پر کچھ کلاسز میں آتے ہیں سمجھتا ہوں انگلیش جو لینگویج ہے وہ لینگویج ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے جو بھی سٹوڈنٹ سرکا سٹوڈنٹ جو بھی انگلیش میں جب وہ بات کرتا ہے ہر مائک میں کا کوئی بھی فیلڈ کا عدیقاری رہو یا سمجھتا ہوں یہاں پر ماسٹر کیاپ میں سٹوڈنٹ دیئے جانے جب پروگرام رکھ رہے ہیں اس دوران میں آج موجود سٹوڈنٹ 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 زابر بھائی دوسرے اور ساتھی اور شفیر سرکو تم ہے ان کی میند ان کی سوچ ان کی سمجھ اور جس طرح سے اپنے آپ کو کبھی ایسا بڑا انسان ایسا بڑا مغرور کبھی نہیں سمجھنے میں دیکھ رہا ہوں بلکہ سٹیکر بھی چلو کر رہے ہیں سٹیج بھی لاجرہ سب کو سجا رہے ہیں ایسا بڑا میں موجود ہے اور یہاں بیٹے خادل ایسا بزروں پھر بھائی بھائی دوستوں بہنوں اور اس سٹیج کا اس خوف اور مستقبل پیارے بیٹھیں دیکھو آپ کی سوچ کیا ہے نیماسٹر پرگوشی اپوردیشن کے طرف سے پرسکرس کی ڈولمکمنٹ میں سکھاتا ہوتا بہت زیادہ بہت زیادہ لیکن ہماری کمی سیج کی نہیں رہتی اس بچی نے جو تقرید کری اس بچی کی تقرید کو میں مانو پاتی ہے کہ اس بچی کی تقرید میں آپ نے کیا سمجھ جاؤ کیا حاصل کرا یہ ضروری ہے آج میں آج سے کچھو کچھوں گا کہ انگلیشی کو سکھنا چاہتا آپ کم نہ لگے گا آپ کی سوچ الگ جائیں گے لیکن کسی بھی چیز کو حاصل کرنا ہے کسی بھی چیز کو اگر ہم وہاں تک دوشنا ہے تو آنے والے آج میں آج میں آج میں کی تقریب پھر اس سے بھی کئی بری بری تو اس بچی نے جس طرح سے بتایا آپ کو سمجھایا آپ کو لیکن بس طرح کی ٹولرپینڈ کے انتر وہ بچی کو بھوڑے چیزیں سمجھ دیکھتے ہیں دیکھو دنیا میں جب قدرت ہمیں چنتا ہے میں بفار مارکتا ہے یہ لوگ یہ لوگ سب سے دلد ہیں سب اپنی زندگی جیتے ہیں سب اپنا کھانا 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 دیں اپنے بیرے کو لگتا ہے سب اپنا سوستے ہیں سب اپنا سوستے ہیں تو اللہ تعالی نے صرف ہمیں اس گستے پر اس کی پیاری زندگی جینے کے لئے چنا اور مکم سے دستان بنا کر ہمارے ماباں کے ذریعہ اللہ عجلاء حظاق سوزا قل الحب والحب اللہ والحب والصلاة والشمال والما دیل بعد ماند اللہ تعالی تعالی فالقرآن مجھولی ان الصلاة تنهاعی حشا والمجھول وقال اللہ علیہ وسلم الصلاة عباد الدین فمن اقارها حام الدین ومن حلمها حام الدین سلامی بریکہ بریکہ امیرہ سلامی برہن ان امیرہ ویلید ویشتر ویلید وناد ہوں ایانگ راقش وقت سلامی برہن مجھول سلامی برہن امیرہ سلامی نبی امیرہ سلامی برہن امیرہ اسلام کے اندر نماز کی بہت اہمیت ہے نماز اسلام کا اجد ہے نماز اسلام کا دوسرا سطور ہے اس نے فرمہ وشک اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادتی شکل ہے سلاحظہ اولیوے تو کومیٹکیٹ بھی اللہ نماز اللہ سے تعلق کو مضبوط کردے گا ان بواحی ذریعہ نماز کی شرعہ کچھ آرہی اس کا بہا بڑا نیرہا ہے سلاحظہ اٹھوڑی نماز کفر اور عیمات کے دریاں میں حد فاضی ہے ساکتہ سو 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 پی سو سو آرہ آرہ نماز تمام پرشانیوں اور مشکلات کے انگیر قلبی سکون کا ذریعہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس پر ایسی دنٹ جنگ چیزی نماز اصل پر ایسی نماز میں مجرم مجرم نمازل پسیل جانے پاس پیجا جی رون ساقا براہ پلیسی جسل کے رون جی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتی مکہ 12 ربی اول عبار پلیسی پاسر دی پاسر دیسی پاسر دیسی پاسر حضرت عبداللہ 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 عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدی سوال عبداللہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سچ بان ببینی میکن فارا چلا۔ یا executing اس سے مجھے آمدائی میکنفیار عبر اضافہ میکنفیار بار میکنفیار نے بدای کی کہ خراب سنگانب صرف مجھے گئے ایک دی اس نے کہا جاردہ جاردہ وہ مسئلہ سالا 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 اس بی رائے کچھ تو کچھ تو ہم نے پر پیدا کیا یہ سلط پڑھ کے قاتل شبک سارے سلط پڑھ کے قاتل اب نے کوئی پیسے سے مزل دے بعد ذا آخر درکھ میں پیدا ہم نے خوالی کہ سیسا این مزور انداز باشیتی رہی ہے پہلے آپ پڑھو تو سا ہی دیکھن گے اے پہلے سا پڑھو تو سا ہی دیکھیں گے واہ مہنے پہلے میں اچھپا اچھپای پہلے میں نے اس دل پہلے میں پہلے میں جاتا ہوں آئے میں سے اندازہ نہیں ہے ملک 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 رسول ہے اچھا لیکن خمال کا شروع حضور ہے لیکن ہمارے شاوار چاہتے ہیں کچھ 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 لیکن آمام رچ کچھ کچھ مجھے والا ملک مکلت با سین کچھ بچے پڑھ رہے ہیں اور جسے میں نے آج دیکھا کہ جو سکول بھی نہیں کیا وہ انگلیش اتنی اچھی بول رہا ہے آج انگلیش بولنے کی مارکٹ میں اتنی ضرورت ہے اور سٹینڈر لیول پرسنل پی ڈولپمنٹ کے بھی ایک ضروری ہے اس لیے جو سپک سر جو سکھا رہے ہیں انگلیش کے اور جو میں آج بچوں کے لیے بارے میں دیکھ رہا ہوں تو واقعی یہ بچے بہت تاریخ خابل انگلیش سکھ رہے ہیں اور میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں اور انگلیش سکھنے کی جو ان کے دماغ میں ہے کیوں سکھ رہے ہیں اور ان سے ان کو کیا حاصل ہونے والا ہے اور وہ حاصل کی طرف بڑھے ایسی میں ان سے ان سے خواہش کرتا اور دعا ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے اور کامیاب ہو کر شفیق سر کو دعا دے کے لیے شفیق سر بہت اچھی طرح سے میں بہت سترہ اٹھرہ سال سے دیکھتا ہوں کہ بہت اچھے اچھے لوگوں کو جس کو کچھ بھی نہیں آتا ایسے لوگوں کو شفیق سر نے اچھے سے انگلیش بولنا سکھایا ہے اور میں بہت سارے لوگوں کو بجارش کرتا ہوں کہ جو لوگ اسکل میں اگر کم ترتا ہے ان کی انگلیش بولنے کی تو شفیق سر کے کلاسز میں اڈمیشن لے اور وہاں سے سب کچھ سیکھے آج تخریبا 2007 میں ہم نے اس کو اسٹیبلش کی اپربانی میں تب سے چل رہے ہیں ابھی تک 16-17 ایس کچھ ہوتا ہے اور الحمدللہ پہلے بھی چلے اور آج بھی چل رہے ہیں کیونکہ بچوں کو انگلیش کی ضرورت ہے بچے اٹومیٹی ہوتے ہوتے ہیں اٹریکٹ ہوتے ہیں اور بچے سکھ کر بھی جاتے ہیں الحمدللہ ان کا فیچر بھی برائٹ ہوتا اور بنتے رہیں گے اور کامے بھی حاصل کرتے رہیں گے سب سے بڑا جو اٹچان ہے سب سے بڑی جو پرابلوں ہیں انگلیش ہے انگلیش کو یہ لوگ آ کر انگلیش کو کر رہے ہیں اور اپنے انگلیش کو ڈیلپ کر رہے ہیں اس سے ان کا فیچر بن رہا اور یہ آگے چل کے کئی بچے جو ڈاکٹر بنے انجینر بنے کلیکٹر بنے کمیشنر بنے انگلیش سیکر انڈیا سے بہر بہت سارے بچے جو انگلیش کی ضرورت پڑی انگلیش کو آج بچے یہاں پر آکے کمڈٹ کر رہے ہیں اور ہم کہیں گے جو بچے ان سے بھی کہیں گے جو زیرو ہے ان سے بھی کہیں گے کہ وہ یہاں کر اپنے انگلیش کو پورا کریں ہمارے پاس اس کا سٹوڑ دیا ہے اس کو باتنا ہمارا کام ہے جیسے لوگ آئیں گے جیسی کولیٹی والے آئیں گے غریب آئیں گے امیر آئیں گے امیروں کے لیے امیر فیسے غریبوں کے لیے غریب فیسے جو نہیں دے سکتے ان کے لیے فری ہے ایک لڑکا آیا کرتا تھا وہ اکولا سے تھا اکولا سے تھا اتنا غریب تھا کہ اس کو سیو ساتھ بہنیں تھی والی صاحب اس کے لیبر کام کرتے تھے تو اس لڑکے نے کہا کہ سر مجھے پیسہ نہیں ہے میں کیسے پہنم نہیں کہا دیکھو پیسہ نہیں ہے نو پرالوم سیکھو جو دے سکتے تو لاس میں اس نے ایک ایترک شیشی دیا آج علام دلالہ وہ لڑکا اکولا میں اہیڈ ماس رہی یہ نیوز کور کی ہے ہمارے پربنی آج تک کے کاریکاری سمپتک بابرودین صدیخی 24 وائس اوہ نمازہ مہارا نیوز چینل کے کاریکاری سمپتک سطرخان پتھان دی فیکٹر ٹوڈے کے کاریکاری سمپتک سلیم خان اور فضل فوزر پربنی ٹوڈے کے کاریکاری سمپتک سید آیان پربنی آج تک امارا ٹوڑا بیروچپ سوہل تامبولی 24 وائس اوہ نمازہ مہارا نیوز چینل کے امارا ٹوڑا بیروچپ فیروس خان پتھان پربنی آج تک زلا پڑتی نہیں تھی سید موبین سید اسماعیل پربنی آج تک پربنی شہر پڑتی نہیں دی شیخ سردام شیخ نظام 24 وائس اوہ نمازہ مہارا نیوز چینل کے پربنی زلا پڑتی نہیں دی شمیم خان پتھان انہوں نے مل کر میں ہوں سید اخیل آپ دیکھتے رہیے میرے ساتھ پربنی آج تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائے اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک ٹویٹر اسٹاگرام ٹیلی گرام واتس اپ اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت جائہن اسلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج تک آج ہم پربنی شہر کے افتخار پارک اور افتخار کالونی یہ دو پلوٹنگ پہ آئے ہوئے ہیں جو میراج بھائی ان کا ہے سکائی لائن کنسٹرکشن کی جانب سے جو سرویز دی جا رہی پربنی شہر کے دھار روڈ پر ہمیں موجود ہے اور پربنی شہر کے دھار روڈ سے جو افتخار پارک اور افتخار کالونی کے لیے جو راستہ سپیشلی بنایا گیا ہے یہ سرویز دی گئی سکائی لائن کنسٹرکشن کی جانب سے جو سرویز دی گئی ہے وہ اس پرکار کی ہے کہ دھار روڈ سے آتے ہوئے آپ سیدھا افتخار پارک اور افتخار کالونی کے لیے جو راستہ ہے یہ راستہ صرف اور صرف افتخار پارک اور افتخار کالونی کے لیے جا رہا ہے اس راستے کو اس طرح سے بنایا گیا ہے اس کائی لائن کنسٹرکشن کی جانب سے اور یہ سرویز صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے دی گئی ہے جو لوگ افتخار پارک اور افتخار کالونی میں اپنے پلوڈ خرید رہے ہیں این اے 44 کے پلوڈز یہاں پر جو آویلیبل ہے افتخار پارک میں جو پلوڈ یہاں پر نکالے گئے ہیں ایک آتر پلوڈ ایسے ہیں ان کی قیمت ایک پلوڈ کی قیمت تیرہ لاکھ پچاس ہزار روپے رکھی گئی ہے اسی کے لیے یہ راستہ جس کا کام شروع ہے آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں میرے کے کس طرح سے اس راستے کا کام شروع ہے یہ وہ راستہ ہے جو دھار روڈ کو اٹیز ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے میرے پیچھے کے سائیڈ میں جو راستہ بن رہا ہے اس راستے کا بھی کام یہاں پر شروع ہے اس کا مینٹینس یہاں پر شروع کیا گیا ہے یہ دیکھ لیجئے جو دھار روڈ کو اٹیز ہو رہا ہے یہ وہی راستہ ہے جو افتخار پارک میں جو راستہ آ رہا ہے یہ راستہ جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں یہ راستہ پوری طرح سے یہاں سے ہوتا ہوا جو دھار روڑ کو جا رہا ہے یہ دھار روڑ کو کس طرح سے راستہ جا رہا ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم کہ یہ سمیٹ اور کانکریٹ کا راستہ ہے جو دھار روڑ کو ملایا گیا ہے آپ اگر دھار روڑ پر آ رہے ہیں تو دھار روڑ سے کس طرح سے آپ آ رہے ہیں یہ نظارہ ہم آپ کو پوری طرح سے بتا رہے ہیں کہ اسی طرح سے یہی قولیٹی یہاں پر راستے کی دی گئی ہے ایک زمانہ تھا جو پربنی شہر میں پربنی شہر کے جو راستے تھے آج اسے لگ بھگ چالیس سال پرانی بات کر رہے ہیں چالیس سال پہلے راستوں کے جو کام ہویا کرتے تھے وہ راستوں کے کام اس طرح سے ایسے سلیے استعمال کیے جاتے تھے اور ایسے مضبوط سلیے استعمال کر کے اس قولیٹی کے سلیے استعمال کر کے راستوں کے کام بنائے جاتے تھے راستوں کے نالیاں بنائی جاتی تھے اور راستوں کے اوپر کے ڈھاپے بنائی جاتے تھے وہی قولیٹی یہاں پر میراج بھائی کے اسکائی لائن کنسٹرکشن کی جانب سے افتہ خار پارک میں جو سرویز دی جا رہی ہے یہاں پر یہ راستے بنائے جا رہے ہیں اور راستوں کے علاوہ جو نالیاں بنائی جا رہی ہیں پوری طرح سے آنے والے 25 سے 30 سال تک یہ ٹکی رہیں اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا جا رہا ہے یہاں اکاتر ایسے پلوٹ ہے جن کی قیمت ایک پلوٹ کی قیمت 13,50,000 روپیے کے حساب سے رکھی گئی ہے ایک ہی سائز کے ایک طرح کے اکاتر پلوٹ ہے 115 پلوٹ میں سے اور باقی کے جو پلوٹ ہیں ان کی قیمت الگ رکھی گئی ہے یہ سرویس یہاں پر دی جا رہی ہے نیلی آؤٹ پلوٹنگ ہے یہاں پر پول الیکٹریکل پول کا انتظام کیا گیا ہے خوبی نل کے پانی کا انتظام یہاں پر افتخار پارک میں کیا گیا ہے جس طرح سے افتخار کالونی میں کیا گیا تھا اسی طرح سے افتخار پارک میں بھی نل کا انتظام کیا گیا ہے ہر گھر کے سامنے ہر پلوٹ کے سامنے دو جھال لگائے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ میں الیکٹریکل پول لگائے گئے ہیں ساتھ میں نالیاں بھی یہاں پر سمیٹ اور کانکریٹ میں بنا کر دی جا رہی ہیں اسی کے ساتھ میں سیمیٹ اور کانکریٹ کا راستے بھی پوری طرح سے بنا کر دیے جا رہے ہیں خاص طور سے افتیخار پارک یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے جو سرویز دی جا رہی ہے کانٹریکٹر کی جانب سے سکائی لائن کانٹریکٹر کی جانب سے جو سرویز دی جا رہی ہے یہ سرویز ہی اس طرح کی دی جا رہی ہے ہمارے پیچھے جو راستہ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ بخوبی اس طرح کا ہے کہ آنے والے کم سے کم پچیس سے تیس سال تا کی راستہ خراب نہیں ہوگا اس طرح کی سرویس اس راستے کی دی جارے ہیں دونوں سائٹ سے نالیاں ہیں دونوں سائٹ سے نالیوں کے علاوہ یہاں پر جھاڑ لگے ہوئے یہ جو جھاڑ ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اس جھاڑ کا سائز اور یہ جھاڑ کی کوالیٹی یہ پربنی شہر میں نئے جھاڑ ہے نئے کوالیٹی کے ہے اور اپنے آپ میں ایک مثال یہ جھاڑ ہے یہ جھاڑ اس طرح کے ہر پلوٹ کے سامنے دو جھاڑ لگائے ہوئے ہیں پوری طرح سے سمیٹ اور کانکریٹ میں نالی بنائی ہوئی ہے اور ساتھ ہی نالی کے علاوہ یہ جو راستہ دیکھ رہے ہیں یہ سمیٹ اور کانکریٹ کا راستہ بننے والا ہے اور سمیٹ اور کانکریٹ کا راستہ بننے کے بعد یہ یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے تو یہاں سے شروع ہونے کے بعد مکمل دھار روڑ تک پوری طرح سے یہ راستہ جا رہا ہے افتیخار کالونی ہے اور افتیخار کالونی اینے لی آؤٹ اینے فورٹی فور لی آؤٹ ہے ایک سو چوتیس پلوٹس جو اویلیبل تھے کے بعد میں ان کا جو پارٹ ہے سیکنڈ پارٹ سیکنڈ پارٹ ہے افتیخار پارک افتیخار پارک کا یہ جو راستہ ہے میں جس راستے پر کھڑا ہوں یہ راستہ پوری طرح سے یہاں سے افتیخار کالونی سے ہوتا ہوا یہ دھار روڑ کو اٹیج ہو رہا ہے اور دھار روڑ کو یہ نظارہ ہم اسپیشلی آپ کو اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ایک سو پندرہ پلوٹس ہے ایک سو پندرہ پلوٹ میں سے اکاتر پلوٹ باویز بھائی چالیس کے ہے ایسے اکاتر پلوٹ ہے اور باقی کے جو پلوٹس ہے ان کی قیمت الگ الگ رکھی گئی ہے جو کورنرز کے پلوٹ ہے ان کی قیمت الگ رکھی گئی ہے مرزا میس پربھنی اگر آپ پربھنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میس پربھنی گھر پہنچ سیوا کھانے کے ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 مہبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیت درگا روڑ پربھنی شادی ہویا انگیجمنٹ چلہ ہویا جمعگی میٹنگ ہویا پھر کچھ اور پربھنی میں تو بھائیہ صرف ایک ہی نام مہبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیت درگا روڑ پربھنی بکنگ شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 8421903333 اس کے ساتھ ہی 9822829035 ہاجی مہبوب انساری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فنکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بکنگ کریں سمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پلوٹ پربھنی ہمارے پاس ترہ کے پروگرام کی لیے سامان کی رائپر ملے گا شادی، انگیجمنٹ، چھلا جیسے سبھی پروگرام کی لیے سمپرک کریں سید مججمیل موبائل خرمانگ 9766618126 قولیٹی کی تلاش یہاں ختم اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹیک کریں سبس انگلیش پیکنگ کلاسی مویل نمبر 9823797828 مویل نمبر 98237